موسیقی موسیقی ڈالر کی اونچی اونان تمام پچھلے ریکارڈ توڑ دیئے انٹر بینک میں امریکی ڈالر ایک روپے چونتیس پیسے مہنگا ڈالر پہلی مبار دو سو اٹھاسی روپے کی سطح بھی عبور کر گیا ڈالر دو سو اٹھاسی روپے تنتالیس پیسے کی سطح پر وقت ایک دن میں روپے کی قدر میں صفر اشاریہ چار تین فیصد کمی مہنگائی شہریوں کی جیبوں پر بھاری پڑ گئی انار کلی بانو بازار میں عید کی رونکیں مانگ پڑ گئی جلڑی کی دکانیں خرصہ ہاؤس بینگلز مارکٹ میں سنناتے دکاندار گاہک کی راہ تکنے لگے گاہک مہنگائی کی ہاتھوں مجبور دوسری مارکٹوں اور بازاروں میں کہیں کہیں رش لگ گیا پوسٹارٹ کھانا خواب بن گیا پھلوں کی قیمتیں بدستور آسمان پر انگور ایک ہزار سیب کالا کلو چار سو روپے کلو میں فرو کیلہ درجہ آول بدستور چار سو روپے درجن فپیتہ دو سو پچاس انار چھ سو روپے کلو میں بٹنے لگا دکانداروں کی جانب سے منڈی سے پھل مہنگے ملنے کا شکوا سبزیاں پچاس روپے کلو تک مہنگی پیازو ٹیماتر پھر سینچریاں مکمل کر گئے ایک سو روپے کلو تک فرو سبز مسالہ جات بھی مہنگے انتظامیہ سکاری نرخوں پر عمل درامت کرانے میں ناکام ادھر مرگی کا گوشت سترہ روپے سستہ قیمت پانچ سو سات روپے کلو ہو گئی کرونا وائرس کے حملے جاری چوبیس گھنٹوں کے دوران دس نئے مریض سامنے آگئے مصبت کیسز کی شرعہ اتھارہ فیصد ریکارڈ کی گئی کرونا میں مفتلا دو بچوں سمیت چار مریض ہسپتالوں میں زیر علاج دینگی وائرس میں محلق صورتحال اختیار کرنی شہر میں دینگی وقار سے پہلا مریض دم تو گیا راوی ٹاؤن تا رہائشی انور زیر علاج تھا بی سی کا ناکس کارکرگی پر نوٹس چونتیس محکموں کے فوکل پرسن سے وزاحت تلق سیر میں سموگ اور آلود کی کرواج آلودہ ترین شہروں میں لاہور بدستور پہلے نمبر پر ایک یو آئی کی شرعہ دو سو تریسٹ ریکارڈ شہر کا موسم خوشت درجہ حرارت میں اصابہ ہونے لگا کم سے کم درجہ حرارت اکیس زیادہ سے زیادہ چھتیس سگری ریکارڈ سیر میں قائم ٹرکنگ پوائنٹس کے ذریعے مفتاعتے کی فراہمی جاری پہلے ہفتے کی نسبت رشمن نمائع کمی شہری بہ آسانی آٹا وصول کرنے لگے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے منسلک افراد خود تین پھیلوں کی فراہمی لاکھوں شہری سہولت سے مصطفید ہو چکے وزیراعظم شہباز شریف کا بیدیاں روڈ آدھا ٹرکنگ پوائنٹ کا دورہ شہریوں سے سہولیات سے متعلق دریافت کیا کمیشنر لاہورد محمد علی رندھاوہ ڈی سی رافیا حیدر بھی ہمڈا تھی اکبر چوک فلائی آور منصوبہ لڈی اے کا پنجاب حکومت سے دو ارب کرز لینے کا فیصلہ سمری وزیراعظم کو احسان کی جائے گی ادھر اورنج لائن پیکس ٹو کا سٹیل لیرام کرنے کا فیصلہ لڈی اے نے اپتدائی بیرڈ ایک سو پچھتر کلو مقرر کر دی پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بزرڈ کا سٹریٹیجی پلان جاری سات اشاریہ تین فیصد اخراجات کم کیے جائیں گے تین ہزار سے زائد کا ذرائع آمدن جمع کرنے کا حدف این ایفٹی ایو ووڈ کے تحت پچاسی فیصد فنڈ لینے کی تجویز لاہور کے گیارہ ہزار اسات ازام مردم شمارے کی ڈیوڈی پر تائیمات مردم شمارے کی تاریخ پندرہ ایپرل تک بڑھاتی گئی تعلیمی داروں میں داخلوں کا حدف پورا کرنے میں مشکلات ادھر مردم شماری ڈیوڈی پر تائیونات اصادزہ معافضے سے محروم دو ماں سے ٹرینرز کو بھی الاؤنس نہ ملا لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی بڑی نا اہلی گرلز امتحانی سینٹرز میں لڑکے امتحان دینے پہنچ گئے سیکرٹری لاہور بورڈ کا نوٹس جونئر کلرک ٹیبیلیشن برانس نوید اسلم کو موطل کر دیا لیب میں فیس مقرر کرنے کا فیصلہ ہیلتھ کیئر کمیشن کو ٹیسٹ کی فیس مقرر کرنے کا احتیار مل گیا ایچ سی سی زائد بصولی پر لیب مالکان کی خلاف کاروائی کرے گا لیسکو افصران اور ملازمین کے لیے بری خبر وزارت پاور ڈیویجن نے ملازمین کو ای بونس دینے سے روپ دیا لیسکو کے وارڈ آف ڈیریکٹرز نے بونس دینے کی منظوری دی تھی پی آئی اے کا مالی بہران سنگین گروپ پانچ سے لے کر دس کے افصران کو مارچ کی تنخواہ نہ ملی پائلٹس اور فضائی عملہ بھی تاحال تنخواہیں نہ ملنے پر پریشان میک میں بلدیات میں سو افصران کے تبادلوں کی فیرس تیار گریڈ سترہ اور گریڈ اٹھارہ کی افصران کے تبادلے ہوں گے ادھر آئی جی کا مزید بیس ڈی ایس پیز کو ایس پی کے حدے پر ترقی دینے کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو مراستہ اشتار کورپوریٹ ٹیکس آفیس لاہور میں پرانا زون سسٹم ختم سی ٹیو کے متعلقہ زون کمیشنر کے اکتیارات میں اضافہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 209 کے تحت نیا نظام نافذ فیکٹری ملازمین کے بچوں کے لیے نئے سکول بنانے کا فیصلہ وفاقی ویل فیر فنڈ سے نئے سکولوں کی تعمیر پر اجازت نامے کی شرط ختم پنجاب بھروی ورکرز ویل فیر بورٹ کے پاس موجود ارازی کی نشان رہی کے احکامات سابق وزیر علیہ عثمان بزار کے خلاف تحقیقات کا معاملہ میکم انٹی کرپشن نے لاہور ہائی کورٹ میں ریپورٹ جمع کرا دی انٹی کرپشن کی عثمان بزار کی درخواست مسترد کرنے کی استغار ہائی کورٹ میں فراغ گوگی کے خلاف نیپ کیس کی سماعت جسٹیس علی باقر نشفی کی سربراہی میں دورکنی بینچ نے سماعت کی عدالت کا نئے پروسیکیوٹر کو 22 مئی کو جواب جمع کروانے کی ہدایت سابق پرنسپل سیکیٹری محمد کان بھٹی کے جسمانے ریمانڈ کے خلاف درخواست سرکاری وخلہ کا درخواست کی قابل سماعت ہونے پر اعتراض ہائی کورٹ کا درخواست گزار کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا ہی ہدایت نگران وزیر اعلا کا سینٹرل موڈل سکول کو سٹیٹ آف دی آر تعلیمی ادارہ بنانے کا اعلان طلبہ کو سپیشل سٹوڈنٹ پیکس دیا جائے گا اے لیول اور او لیول کلاسے شروع کرنے کی تجویز سکول کی تاریخی مارت کو اصل حالت میں بحال کرنے کا پلان پلک نگران وزیر ہاؤسنگ بریسٹر سید اسفر علی ناصر کا لڈی اے آفیس کا دورہ ون وینڈو سیل میں سہولیات کا جازہ لیا بریسٹر سید اسفر علی ناصر وادسہ ہیڈ آفیس بھی گئے افسران کی صوبائی وزیر کو جاری منظوموں پر بریفنگ نگران وزیر سنت ایسم تنوی کا پاک چائنہ جوئنٹ چیمبر کا دورہ چین کے سنتکاروں اور تاجروں کے وفد سے ملاقات دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تماتا خیال موظم گھرکی ایسم نوید منظور ملکی شرکت نگران وزیر سہر دکٹر جاوید اکرم کی زیر سدارت اجلاس مریضوں کو قائم دی انجیو پلاسٹکی سہولیات کا جائزہ دکٹر فرقہ دالمگیر دکٹر احمد جاوید قاضی شویب جدون کی شکر کمیشنر لاہور محمد علی دندھاوہ کی زیر سدارت اجلاس الودگی کے خاتمے کے لیے اگرامات کا جائزہ کمیشنر کی گوین بیلٹ اور پارکنگ ایریہ سے تجاوزات کے خواب میں کا حکم کمیشنر کی چیف جسس لاہور ہائی کورٹ سے بھی ملاقات انتظامی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال آئی جے بنزاب دکٹر عثمان انور کی زیر استدارت اجلاس تحفظ سینٹر کی استداد کار اور کارکردگی کا جائزہ دکٹر عثمان انور کی سینٹرز میں تائمنات اہلکاروں کی مشکلات پوری حل کرنے کی ضائع ڈی آئی جی ایسن یونس اصر اجاز والی سوہی وشرف کی شرکت سی سی پیو بلال صدیق کمیانا کی زیر استدارت اجلاس صدر اور ایک والتاؤن ڈیویشن کی کارکردگی کا جائزہ ناکس کارکردگی پر ایس ٹی پیوز ایس اچوز کی سرزنیش ایم ڈی واسا سے جرمن ایجنسی جی ایسی کے وقت کی ملاقات اینجی مینجمنٹ سسٹم پروڈیکٹ پر تباہ دا خیار وفت کا سولرائزیشن منصوبے پر اثارے دل جس پی جیرمن بورڈ اپ ڈیریکٹرز لیسکو حافظ میان اوان کی کھولی کچہری سپرینٹینڈنٹ انجینئر محمد رشید کی کابشوں کو سراہا ایکزین سمناباد فیاس تالپور ایکزین اقبال ٹاؤن پیزان بڑھ کی شرکت انجاب میں تائینات دو ہزار لیڈی کانسٹیبلز کے لیے احسن اقتام لیڈی کانسٹیبلز کی خصوصی ٹریننگ کا حکم پولیس کی مختلف ایپس خدمت مرکز کے کام سے آگاہی بھی جائے گی جی سی یونیورسٹی کا دو سالہ ایس او سی ایڈ ڈگری شروع کرنے کا فیصلہ ڈگری پرگرام کے لیے پولیسی کی تیاری شروع تمام بیچلرز پرگرام میں ایس او سی ایڈ ڈگری پرگرام ہوگا موسیقی 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 موسیقی